بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتَوْذِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَ لَهُمْا اِمَّا وَنَجْعَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ درود بجائیں محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد پردگارِ عالم کے اسماءِ حسنہ میں سے ایک اس کا عدل ہے اور خدا نے مطال کو عادل تعبیر کیا ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اہلِ بیت کے ماننے والوں نے عدل کو حصول دین میں سے سمجھا ہے اور یہ عدل خدا نے مطال کی ذات کے اندر اس حد تک قائم ہے ہر صفت ہی اس کی ذات کے اندر مسلسل قائم ہے کوئی صفت اس کے اوپر آرز نہیں ہوئی ہے لیکن عدل کی صفت کا بیان یہ ہے کہ یہ عدل اس کی خلقت میں بھی ہے عدل اس کی ربوبیت میں بھی ہے اور عدل اس کی حکم کرنے میں بھی ہے یعنی جب اس نے خلق کیا ہے تو اس قائنات کو عدل کے اوپر خلق کیا ہے اس کے مقابلے میں ظلم ہے قائنات کی خلقت میں کہیں ظلم نہیں ہوگا اسی طرح سے اس کی ربوبیت میں عدل ہے اگر وہ رب ہے یقیناً رب ہے اس پوری قائنات کا پالنے والا ہے تو اپنے پالنے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا اسی طرح سے جزا و سزا کیلئے جب حکم کرے گا کچھ لوگوں کو جزا دے گا پس عدل نافذ ہے اور اسی قاطر اس کا نظام بھی عدلانہ ہے جو تشریح کرے گا حکم دیتا ہے کہ کیا انسان انجام دے کیا انسان انجام نہ دے اس سارا کا سارا نظام عدلانہ نظام ہے اس عدلانہ نظام کے اندر ظلم کو قبول نہیں کرتا ظلم کی مخالفت کرتا ہے ظلم کے اوپر سزا دیتا ہے کچھ ظلم کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور کچھ ظلم کی سزا آخرت کے اندر دیتا ہے اور اسی لئے جب اس بات کے اوپر گفتو کی جاتی ہے کہ قیامت کے عقلی دلائل میں سے کیا دلیل ہے ہمارے پاس ایک تو قیامت کی وہ دلائل ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی اور شاید آپ کی حضرت میں قیدہ پہلے بھی عرض ہوا کہ قرآن کریم میں تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ایک چوتھائی قیامت کے بارے میں ہے بہت زیادہ اسرار ہے قیامت کے اوپر پورے قرآن کریم کے اندر تو کچھ دلائل تو قیامت کی وہ ہیں کہ جو روایت کی ذریعے سے آیت کی ذریعے سے آئیں اگر کوئی کہ قیامت کے اوپر عقلی دلیل کیا ہے تو قیامت کے اوپر عقلی دلیل میں جو بنیاد ہے وہ خدا کا عدل ہے کہ اگر قیامت نہ ہو تو پھر خدا نے عدل کیسے کیا پھر خدا کا عدل کیا ہوا مثلا فرض فرمائیے آج دنیا کے اندر قبل و غارت گری ہو رہی ہے عراق کی مظلوم عبام مسلسل پیس رہی ہیں مسلسل روزانہ جو ایوریج حساب کے جاتا ہے تو سو سے اوپر روزانہ مارے جا رہے ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں چاہے وہ مثال کی طور پر قابض ملک کے حقام ہیں چاہے وہ امریکہ کے حقام ہوں چاہے وہ کسی کوئی بھی لوگ ہیں جو اس کے اوپر اس ظلم کے ذمہ دار لوگ ہیں ان ظلم کے ذمہ داروں کو اگر دنیا میں کوئی سزا دے تو کیا سزا دے گا اس سے پہلے صدام نے ظلم کیے کبھی کبھی اندادہ لگاتا ہوں تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ایک صدام کی وجہ سے کم از کم کم از کم بھی پانچ لاکھ آدمی مارے گئے ہیں کم از کم ایک ایک صدام کی وجہ سے آٹھ سال جنگ ہوئی ایران عراق کی اور ایران عراق کی جنگ کے اندر کم از کم دو لاکھ ایرانی مارے گئے اسی طریقے سے ڈائی تین لاکھ عراقی مارے گئے اس ایک دیوانی کی وجہ سے اس کے بعد اس نے اپنے پچیس تیس سالہ اقتدار عراق کے اندر جو ظلموں ستم کیا لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے تو کم از کم بھی پانچ لاکھ آدمی تو کئی نہیں گئے اچھا یہ پانچ لاکھ وہ تھے جن میں سے اکثریت کاغ تھے اہل بیت کے ماننے والے تھے اکثریت کاغ تھے کافر نہیں تھے مشرق نہیں تھے اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ بھی ہوتے تب بھی ظلم تھا انسان کا خطب ظلم ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اب اس صدام حسین کو کوئی سزا دے مثلا وہ کہتے ہیں انہوں نے ہینک کیا اگر وہ مسئلہ صحیح بھی ہو اس کا یا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے اگر کیا بھی آیا یہ ظلم کے نتیجے میں جو اس نے کیا تھا یہ سزا اس کے لیے کافی ہے پانچ لاکھ آدمی مارے ہیں اب پانچ لاکھ آدمی مارنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کم از کم بھی پانچ لاکھ دھرانوں کو داغدار کیا ہے ایک آدمی مرتا ہے اطراف میں چار پانچ لوگ کم سے کم داغدار ہو جاتے ہیں کتنے بچے یتیم کر دیئے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں کیا کیا مصیبتیں اس کے بعد آئیں ان تمام کا ذمہ دار وہ ایک آدمی ہے اب اگر اس کو عدل سے پیش آئے تو کیا عدل کریں دنیا کے اندر عدل ممکن نہیں ہے پس آخرت کا ہونا ضروری ہے یہ خدا انہوں نے مطالقہ عادلانہ نظام اس طرح سے بنا ہوا اب اس کے اندر چند ظالم جو آتے ہیں ظالم کو یہ پتہ ہے یہ دنیا عدل کی جگہ ہے اگر وہ ظلم کرے گا اسے اپنے ظلم کو چھپانے کے لئے کچھ چاہیے دنیا میں کوئی ظالم یہ نہیں کرے گا اور بزارہ مسخلہ سی بات لگے گی کوئی یہ کہہ میں ظلم کروں گا کوئی ظالم یہ نہیں کر سکتا کہہ میں ظلم کروں گا اگر کیوں نہیں کہے گا حتی یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کی طور پر کوئی مثلا تجارت کے اندر کہتا ہے میں نفع کماؤں گا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی یہ کھڑے ہو کر کہہ میں ظلم کروں گا کیوں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پوری دنیا کی فطرت میں عدل ہے انسان کی فطرت میں عدل ہے اگر وہ کہہ میں ظلم کروں گا تو انسانیت قبول نہیں کرے گی چاہے وہ انسانیت مسلمان ہو چاہے وہ مشرق ہو کافر ہو کوئی بھی ظالم مجبور ہے اپنے ظلم کو چھپائے اب ایک بہت بڑا متعلقہ اس بات کا ہے کہ تاریخ میں ظالم اپنے ظلم کو چھپاتے کیسے ہیں اس ظالم کے ظلم کا شکار لوگ بہت بڑا متعلقہ ہے اس بات کا اب دیکھئے چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مثلا فرض برمائی ہے آج کل انگریز جو سٹیڈیز ہیں جو اکیڈیمکس ہیں ان کے ہاں انگریز سے میرے مطلب ویسٹرن ہیں وہ لوگ اس بات کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں سیکنڈ ورڈ بار کے بعد سے سائیکالوجی کے اندر پولیٹیکل سائیکالوجی کے اندر مختلف ٹاپکس کے اندر سوشل سائنسز کے اس بات کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ جرمنی سیکنڈ ورڈ بار سے پہلے دنیا کی سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ قوم تھی سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ قوم جرمنی حساب کی جاتی تھی اور اس جرمنی نے مثال جو طور پر ہٹلر کو جو ووٹ دیئے تھے وہ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر بن رہے تھے تو ان کے ہاں اس بات کے پر بہت زیادہ سٹیڈی کی جاتی ہے کہ بھئی جو اتنی دنیا کی برا ہے جو ان کے سسٹم میں ان کے لئے کارامت نہ ہو ان کے ہاں مشکل یہ کوئی میار ڈیموکریسی نہیں ہے فضولیات ساری کی ساری انہوں نے بنائی ہیں ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے ہاں صرف ایک مشکل ہے اگر کوئی ہمارے نظام میں کھپ جائے اور ہمارے نظام میں رہتے ہوئے ہمارے لئے مفید ہے تو وہ تو صحیح ہے اگر ہمارے نظام میں نہیں کھپ رہا ہمارے لئے مفید نہیں ہے پھر صحیح نہیں ہے چاہے وہ ڈیموکریسی ہے چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو مسلمان ہوا تو اس کے اندر تو جیسے کہتے ہیں کریلا اور نین چوڑا بھی ہو گیا ایک تو وہ کھپ نہیں رہا دوسرا سے مسلمان بھی ہے تو وہ ان کو بلکل آنکھوں میں نہیں آتا اور جو کچھ انہوں نے احملی نجات کے ساتھ کیا اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو وہ مسلمان دوسرا وہ ان کا دشمن اور دوسرا لوگ اس کو چاہ بھی رہے تو وہ ان کے آنکھوں میں کیسے کھپ جائے گا وہ جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں اسٹیڈی اس بات کی حملوں کو کرنی چاہیے نظامِ ذہن کے اندر رہتے ہوئے لوگ ظالمانہ نظام کو برداست کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر بہت مطالعہ ہونا چاہیے اب ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ کام کیا تو دو چار چیزیں سمجھ میں آئی ہیں وہ چند نقاط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دروت دیجئے گا محمد و عالمہ اچھا یہ کوئی پرانی بات نہیں ہو رہی مثلا کوئی یہ نہ کہا کہ فیرام کے زمانے میں لوگ کیسے برداست کر گئے اس سے ہمیں کیا سرکا نہیں ہم اپنے دمانے کی بات کر رہے ہیں ہمارے دمانے میں دنیا کا ظالمانہ ترین نظام کار فرمائے ہیں جس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں کیپٹلزم دنیا کا ظالمانہ ترین نظاموں میں سے ایک نظام ہے اب دیکھنا ہے یہ اس نظامِ ظلم کے اندر لوگ رہ رہے ہیں پس رہے ہیں مر رہے ہیں ابھی بھی اس نظام کے اندر رہ کیسے رہیں گے کیوں رہ رہے ہیں اچھا ظلم کے ہمیشہ ایک خاصیت ہے اپنے آپ کو کسی چیز کے پیچھے چھپا لیتا ہے میں نے ارز کیا اگر وہ یہ کہنا میں ظالم ہوں لوگ ماننے گا نہیں ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے چھپا لیتا ہے اب دیکھیں انداز کیا ہے فیرون نے اپنے ظلم کو کس چیز کے پیچھے چھپا جا تھا دو چیزوں کے پیچھے ایک تو خدای کا دعویٰ مسنوعی دعویٰ انا ربکم العلا کہا میں تمہارا خدا ہوں اصلاً بے دین خدای کا دعویٰ کرتا کیوں ہے جس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے بے دین ہے وہ خدا بننے کی کوشش کیوں کرتا ہے وہ اس لئے خدا بنتا ہے دیکھتا ہے اگر میں خدای کا دعویٰ کر دوں تو میں ظلم بھی کروں گا لوگ خامج بیٹھے رہیں گے کہ خدا ظلم کر رہا ہے وہ خدا کے اوپر کوئی الزام نہیں لگائیں گے تو یہ خدای کا مسنوعی دعویٰ کرتے ہیں تاکہ ظلم کرنے کے لئے ہمارے پاس جگہ بن جائے اور پھر اپنی طاقت کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں تو فیرون نے دو چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ایک تو یہ کہ ظلم کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا خدای کے پیچھے اس کے دلائل کو دیکھئے وہ دلائل کیا دیتا ہے قرآن کریم میں اس کے دلائل ذکر کی ہیں جب وہ جادوکروں سے کہتا ہے کہ تم موسیٰ سے لڑو اس موقع پر کیا کہتا ہے جب حضرت موسیٰ دربار میں کھڑے ہوئے اس نے جواب دیا حضرت موسیٰ کو تو موقع پر کیا کہا قرآن کریم میں غور و فکر کریں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا یہ قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے جگہ جگہ قوم پرستی دکھاتا ہے مثلا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہیں ہے دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے سورہ انبیاء کو دیکھئے جس کے اندر مختلف انبیاء کے واقعات لکھیں تو اس میں انبیاء کے قوموں نے جب ان کے خلاف کاربائی کیے تو جواب کیا کیا دیئے مثلا ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ دو آئے ہیں یہ تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں کیا کر رہا ہے لوگوں کے اندر قوم پرستی کی جذبات کو بھار رہا ہے کہہ رہا ہے یہ خارجی ہیں یہ بنی اسرائیل خارجی ہیں اور ہم جو ہیں وہ زمین کے رہنے والے تو یہ باہر سے آ کر ہماری زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو فیرون اپنا ظلم کرتا ہے دو چیزوں کے پیچھے چھپاتا ہے اپنا آپ کو خدایی کے دعوے کے پیچھے اور لوگوں کو چھپاتا ہے اپنی قوم پرستی کی پیچھے انسٹرومنٹ کیا ہیں اس کے ظلم کر رہا ہے کچھ انسٹرومنٹ اس نے استعمال کی ہیں وہ انسٹرومنٹ کیا ہیں سور قصص کے اندر دیکھئے قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کیا ہے ایک کو کمزور کر دیا ایک کو طاقتور کر دیا جو کمزور ہے اس کو دبا دیا تو طاقتور ہے اس کو عیاشی میں ڈال دیا دیکھیں انسٹرومنٹ سمجھ میں آ جائے گا ظالم ظلم کرنے لگتا ہے یا دہشت سے کرتا ہے یا تمہاں سے کرتا ہے اب اس کو آپ پکڑ کے لے لیجئے ظالم جب بھی ظلم کرے گا ان چند طریقوں میں سے کسی کو استعمال کرے گا یا دہشت استعمال کرے گا یا تمہاں استعمال کرے گا اور میں آپ کی خدمت محض کرتا ہوں مثال کی طور پر آپ یہ عرب ممالک کی طرف غور فرمائیے عرب ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے عرب ممالک میں سے بعض عرب ملک ایسے ہیں جہاں پر 37% لوگ ایکسپیٹریٹس ہیں باہر سے آنے والے لوگ آبادی کا 40% کے قریب لوگ وہیں جو باہر سے آئیں انہوں نے بہت سادہ سا عرب استعمال کیا ہے اپنی آبادی کو عیاشی اور باہر سے آنے والے کو دہشت کے اندر بہت سادہ کام کیا ہے اپنی آبادی کو عیاشی دے دی اور باہر سے آنے والے کو خوف میں ڈال دیا تو کوئی چھو نہیں کرے گا اپنی آبادی چھو نہیں کرے گی چھو نہیں کرے گا چونکہ دہشت میں پڑا ہے خوف میں پڑا ہے باہر نکال دیا جائے گا یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا یہ ان کے انسٹرومنٹس ہیں اچھا اب سمیدہ رہی کیا انسٹرومنٹس استعمال کر رہی ہے آج کے دنیا میں چند نقاط اس کے اوپر بھی غور کر لیتے ہیں درود بھی دے گا محمد و آل محمد اچھا اب ایک بات کو آپ احساس کیجئے کیا ہم نے دین کے اندر رہتے ہوئے ان موضوعات پر غور کیا ہوا ہے معمولا نہیں کیا معمولا نہیں کیا ہم نے قرآن کی تبانائیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا قرآن کریم نے ہمارے لئے یہ پیچھیلہ مسائل حل کیے ہوئے ہیں کہ تم ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرنے لگو کرو کیسے ہم نے قرآن کریم سے یہ استفادہ نہیں کیا ہم نے قرآن کریم سے سمجھا ہے اس میں سادہ سادہ اخلاقی نصیتیں ہیں نہیں ان سادہ اخلاقی نصیتوں کے پیچھے خدا نے بہت کچھ بیان کیا ہے ہم نے انبیاء کی داستانیں پڑھی ہیں کون اگر اس نے انبیاء کی داستان نہیں پڑھی حضرت یوسف کی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان لیکن ان داستانوں کے پیچھے یہ چیزیں نکالنے کی کوشش نہیں کی کہ ظالم ظلم کیسے کر رہا ہے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لئے عدد موسیٰ علیہ السلام میں کونسا طریقہ کار استعمال کیا یہ کام حملے نہیں کیا نتیجہ ہمارے اوپر ظلم بہتا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن اس معاملے میں ہماری نصرت کیسے کرے گا دیکھتے قرآن نے نصرت کرنی ہے ہماری قرآن نے ہمیں طریقہ کار سمجھانا مولا نے فرمایا تھا جب تمہارے اوپر تاریخیاں چھا جائیں فتنوں کی تو قرآن کریم کی سفینے سے نجات حاصل کرو محضر بلاغہ میں لکھا ہوئے کہ بھئی جب تمہارے اوپر مصیبتیں اتنی چھا جائیں تاریخیوں کی طرح کچھ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تو قرآن کریم نے قرآن کریم کو سفینے نجات کی طور پر استعمال کرو اس کے سفینے سے نجات حاصل کرو اب ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا مثال کی طور پر آج کی سرمایہ داری میں کیا استعمال کی ہیں آج کی سرمایہ داری ظلم ہے اور نیٹ ظلم یعنی کلاش ابھی ایک اچھا موقع ہے ہمارے یوز کی جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم نے ٹاپک اس دفعہ گابیٹلیزم لیا ہے چار لیکچرز اس کے اوپر دیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر ایکسپین کریں گے کہ اس کے انسٹرومنٹس اچھے طریقے سے ایکسپین کر بہیں یہاں پہ زیادہ موقع نہیں سب چند جملہ درست کرتا چلو سرمایہ داری کا طریقہ کار کیا ہے سرمایہ داری انسانوں کو تیلہ جو مشکل میں ڈالتی ہے وہ ان کو اہداف سے محروم کر دیتی ہے کوئی آلہ اہداف ان کے سامنے سے باقی نہیں چھوڑتی ہے سرمایہ داری کی بنیاد ہے مادہ پرستی کے اوپر سرمایہ داری چلتی ہو اس ماحول کے اندر ہے جہاں مادہ پرستی ہو اگر ایک معاشرے کے اندر مکمل مادہ پرستی نہ ہو اس کے اندر سرمایہ داری اچھی نہیں چلے گی سید باقرالصد نے اقتصادنا کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر نہ اسلام چل پا رہا ہے نہ سرمایہ داری چل پا رہی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہا کہ ہماری جڑے اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے مانویت کے اندر ہے اور جو نظام ہم نے اپنے لئے انتخاب کیا ہے وہ سرمایہ داری ہے جو مادہ پرستی کے اوپر مبنی ہے اب نہ ہم سو فیصد مانویت پر ہیں چونکہ نظام سرمایہ داری ہے نہ سو فیصد مادہ پرست ہیں چونکہ اندر سے جڑے اسلام میں لگی ہوئی ہیں لہذا نہ یہاں چل پا رہے ہیں نہ وہاں چل پا رہے ہیں اور وہ مادہ پرستی کے اندر رہتے میں بلکل کامیاب ہو گئے ظاہری طور پر یورپینز اور امریکن چونکہ ان کا نظام مادہ پرست تھا اور جو بنیاد تھی وہ بھی مادہ پرستی تھی سرمایہ داری چلتی ہے مادہ پرستی کے اندر تو سرمایہ داری کی پہلی پوشش یہ ہوتی ہے انکار کر دے جن کا تعلق مادہ سے نہیں ہے مادہ پرستی کسے کہتے ہیں ہم لوگ مادہ پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو دولت پسند ہے یہ بھی مادہ پرستی ہے لیکن یہ مادہ پرستی کی چھوٹی سی شکل ہے مادہ پرستی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مادہ نہیں ہے اس کے بارے میں دعویٰ کر دیا جائے کہ یہ ہے ہی نہیں ختم ہو گیا اب مادہ پرستی کا اصلی مطلب کیا ہوگا مادہ پرستی کا اصلی مطلب یہ خدا کا انکار کیوں خدا مادہ نہیں ہے اس لئے نہیں ہے روح کا انکار چونکہ روح مادہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے قیامت کا انکار چونکہ مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی ایک اور دنیا سے تعلق رکھتی ہے اس لئے قیامت کا انکار کرتی ہے پس مادہ پرستی جب جوہر میں جا کے حملہ کرتی ہے تو ان تین حقائق پر حملہ کر دیتی ہے خدا کا انکار کروا دے قیامت کا انکار کروا دے اور روح کا انکار جب مادہ پرستی یہ کام کر لیتی ہے تو اب باقی بچ جاتا ہے جسم اور یہ دنیا اب مادہ پرستی کا محل تیار ہو جاتا ہے مادہ پرستی پہلے ان تین حقائق کا انکار کرواتی ہے جو باقی بچ جاتا ہے وہ جسم رہ جاتا ہے اور یہ مادہ دنیا رہ جاتی ہے کہتی ہے اب ایاشیاں کرو اب یہاں کامیابی حاصل کرو بس کامیابی کا وہ جو خدای تصور ہے وَالِكَ الْفَدُّ الْكَبِيرُ اُسَبْ خَتَم وَالِذْوَامُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرُ اُسَبْ خَتَم جَنَّاتُ وَعَدْنِ تَجْرِمِنْ تَحْتِ الْاَنَارُ اُسَبْ خَتَم کامیابی کا سارا تصور رہ گیا بدن اور مادی دنیا بس اب اس کے اندر کہتا ہے کامیابی حاصل کرو اچھا اب اس میں کامیابی کیا حاصل کرے وہی بدن ہے اور کیا اب اس میں کامیابی لے مادی دنیا ہے ساتھ سال کی اس میں کیا کامیابی لے کیا کامیابی ہے یہ ایاشی کرو جتنی ایاشی کر سکتے ایاشی کرو اچھا اب جب ایاشی کرنے جائے تو ایاشی کے ساتھ ایک اور چیز بھی اسے ملے گی احترام کسی کو ایاشی نہ بھی چاہیے ہو احترام تو چاہیے نا مادہ پرست نظام اس کو بے احترام کر دے گا ظلیل کر دے گا اپنی دانس میں جس کے پاس مادیت نہ ہو جس کے پاس مادی وسائل نہ ہو تو اب مادہ پرستی سرمایہ داری آتی ہے مادہ پرستی کے اندر اور مادہ پرستی دو کام کر دیتی ہے ایک تو تمام غیر مادی اشیاء کا انکار کر دیتی ہے تمام آلہ اہداف کا انکار کر دیتی ہے سب کچھ اس دنیا کے اندر محدود رہ جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں اب تمہیں ایاشی کرنی ہے اب تمہیں پیسہ چاہیے اچھا آپ نے کہا مجھے ایاشی نہیں کرنی کہتا ہے نہیں ایاشی کرنی ہے نہیں کرنی ہے احترام چاہیے نہیں چاہیے پیسہ نہیں ہوگا احترام بھی نہیں ہوگا ختم ہوگیا معاملہ اب آپ کو یا ایاشی چاہیے یا احترام تو کم سے کم چاہیے دونوں صورتوں میں آپ کو ایک چیز چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے پیسہ نہیں ہوا نہ ایاشی ملے گی نہ احترام ملے گا اجھے جس کو احترام نہیں ملا وہ ظاہر زلیل ہو گیا اب زلیل ہو گیا تو کون زلیل ہونے کو تیار ہے اب ایک دور شروع کر دے گا مادہ پرستی کی دور پیسہ کمانے کی دور اب اس میں انسان انسان نہیں رہے گا انسان کے سامنے ایک لاکھ انسان آئیں گے انہیں کچھ حل دیکھا کہہ گا تم لوگ جہانا میں جاؤ میں ہوں ختم یہ مادہ پرستی یہ مادہ پرستی کا نظام لوگوں کو بیوقوف کیسے بنا لیتا ہے دو حربے استعمال کرتا ہے وہی دو حربے جو شیطان نے استعمال کیے وہی دو حربے جو فیران نے استعمال کیے ایک لالج دیتا ہے ایک خوف دیتا ہے یا لالج دے گا یا خوف دے گا لالج کس بات کی یہی ایاشی کی لالج کیا کہ تم پیسے کماؤ پھر دیکھو دنیا تمہارے سامنے کھل جائے گی جو چاہو جو ہو جائے گا پیسے کماؤ لگا دیا لائن کے اوپر اب پوری زندگی پوری طبانائیا پورا کیریئر سب کچھ ایک چیز کے اوپر گھومے گا پیسہ کمانا بس اور کچھ نہیں چاہیے بچوں میں سے کون سا بچہ زیادہ پسند ہے جو زیادہ کمائے گا خاندار میں بزرگ کون ہے جو زیادہ کمائے گا معاشر میں عزت کس کو ملے گی جو زیادہ کمائے گا بس سب کسر اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی اچھا میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی ظلم ہے اس ظلم کو کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا ہے آنکھوں پر پٹی دالتا ہے فہشا کے ذریعے سے بسا دیتا ہے انسان اندر کیوں ہو جاتا ہے اس بات کو کیوں نہیں سوچتے اندر کیوں ہو جاتا ہے اندہ ہوتا ہے فہشا کے ذریعے سے اگر یہ فہشا میں غرق نہ ہو تو اندہ نہیں ہوگا اور عجیب کمال یہ کیا ہے سرمایہ داری نے اور نظام مادہ پرستی نے کہ فہشا کو اتنی عمومیت دے دی کہ کسی کی آنکھیں اپنی جگہ پر باقی نہ رہے اتنا پھیلا دیا اتنا پھیلا دیا کہ کوئی دیکھنے کے قابل نہ رہے اچھا اگر کوئی فہشا کے دام سے بچ بھی کیا بہت سارے دام پھیلا ہیں ایک دام تو میں نے بتایا ہے رقابت کا مادی رقابت کا تیرے پاس کتنا ہے میرے پاس کتنا ہے اچھا اب اس کو نیچے تک لیا آئیے یہ جو مادی رقابت ہے صرف پیسے میں نہیں ہے ہر چیز میں مادی رقابت ہے تیرا گھر کتنا بڑا ہے میرا گھر کتنا بڑا ہے تیرے گھر میں کیا آسائش ہیں میرے گھر میں کتنی آسائش ہیں تو نے کتنا مہنگا کا بڑا پہنا ہے میں نے کتنا کو پائے گا تو نے کونسا فیشن پہنا ہے میں نے کونسا فیشن پہنا ہے اب یہ رقابتیں اتنی ہوں گی اتنی ہوں گی زندگی کا حدفی رقابت بن جائے گا تو میں جائے باز وقت کسی دیبارٹمنٹل سٹور بغیر سے گزر رہا ہوتا ہوں جہاں پہ یہ کپڑے شپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں میں شیطان کی بازار کے سامنے سے گزر رہا ہوں یہ وہ شیطان کا شیطانی نظام ہے باز دھرانوں کے اندر اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں لگتا ہے جیسے باز ہماری خواتین کے پاس جن کو نام میں کنیز فاطمہ نام بکھ لیں گے لیکن حدف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس نے کیا پہنا ہے اس کی پاس کتنا زیور ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے اس کے پاس کتنی نمائش ہے یہ سب کچھ ہے یہ شیطان پرستی نہیں تو اور کیا ہے یہ مادیت میں غرق ہونا نہیں تو اور کیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے یہی تمہیں دجالیت ہے اب یہ میرے مو سے نکل گیا معتقدوں کے دجال آدمی کا نام نہیں ہے فکر کا نام ہے اس کے اوپر دس دفعہ بات کر چکا ہوں ممکن ہے کوئی قبول نہ کرے اچھا ہم اس بات کی ہمارے نزدیک اس بات کی مسلسل گنجائش رہتی ہے مثلا کچھ دوست اے باب ہم سے آ کر یہ کہتے ہیں فلا آدمی اس بات کا قائل نہیں ہے تو ہم نے کب کہا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے جس کے سب قائل ہوں گے اور نہ ہم نے یہ کہا کہ سب اس کے قائل ہو جائیں جس کے ہم قائل ہو جائیں نہیں یہ تو نہیں کہا ہم نے یہ ہماری ایک راہ ہے کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانا اس کے اپنے دلائے لیں وہ اپنا عقل لگتا ہے اس کے پاس اپنا متعلہ ہے پس کوئی اگر نہیں مانتا ہے اس بات کو تو ہماری اس سے کوئی ناراضی نہیں ہے کیونکہ بھئی ہر ایک آدمی کے پاس اپنی عقل ہے ہمیں ہansing سمجھنے آئے کہ دجال ایک آدمی کا نام نہیں ہے دجال فکر کا نام ہے اور وہ چھا گئی ہے ہمارے خانم چھا ہی بھی ہے اور وہ دجال کہیں نہیں ہے میرے اور آپ کے گھروں کے اندر میرے اور آپ کے گھروں کے اندر کس کے گھر میں میوزک نہیں ہے کس کے گھر میں مادہ پرستی نہیں ہے آج آپ دیکھیں کیا نشانی ہے دجال کے گھر کے اندر ہونے کی چند نشانی آپ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں دروت بیجے گا محمد و عادم اگر میرے گھر میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو فیشن پرستی سے دو چار ہے فیشن پرستی کیا مطلب لباس کو تن کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے لباس کو نمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے یہ فیشن پرستی ہے اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے اس کا مطلب ہے دجالیت اس کے ذریعے سے میرے گھر میں زندہ ہے یہ دجالیت ہے مجھے ایک روایت کو یہ دکھا دے الٹی روایتیں میں آپ اس کے مقابلے میں روایتیں دس دکھا دوں گا آپ کو ایک روایت کو دکھا دے آئیمہ نے یہ کہا ہو کہ لباس کو خوبصورت بناو تاکہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو کوئی ایک روایت ملے گی روح اہل بیت اس کے خلاف ہے ارز کیا روایت موجود ہے رسول خدا سے روایت موجود ہے اہل تسمن بھی اس کو مانتے ہیں روایت موجود ہے کہ فرمایا اگر کوئی اپنے لباس کے ذریعے چاہے کہ میرا احترام ہو لباس پہن کے آیا ہے لوگ چاہتے ہیں میرے لباس کہتا ہے لوگ میرے لباس کی وجہ سے میرا احترام کریں تو رسول خدا نے فرما ہے اس کو اس کے لباس سمیت جہانم میں ڈال دیا جائے گی کہ رسول اللہ لباس کی بات اب فیشن کیا ہے فیشن کیا ہے دیکھیں کچھ ٹپس دیکھیں کہتے ہیں کہتے ہیں ایسا لباس پہنے کہ آپ محفل کا مرکز بن جائے صحیح نا ساری نظریں آپ کو دیکھیں یہی کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی رباس کے مطابق کس کی جگہ ہے جہانم میں جانے والی کی جگہ ہے فیشن کی بنیاد جس فلسفے پر ہے وہ جہانم کا راستہ ہے اگر میرے گھر میں ایک آدمی ایسا ہے جو فیشن پرست ہے اس کا مطلب ہے اس کے ذریعے دجال میرے گھر میں گصا ہوا ہے میرے گھر میں ایک آدمی ایسا ہے جو فہشا کا عادی ہے فہشا دیکھتا ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا مطلب ہے دجال میرے گھر میں آگیا اس کا مطلب ہے دجال میرے اس آدمی کی ذریعہ میرے گھر میں زندہ ہے اور آدمی کا مسئلہ نہیں ہے اس کی صفات کا معاملہ ہے اس کی عادتوں کا معاملہ ہے مجھے رب کو بہت اوشیار ہونا پڑے گا ہم لوگ کہاں پھز گئے ہیں یقین فرمائیے دوسرے لوگ کچھ کر رہے ہوتے نا وہ بھی غلط تھا اہمِ بیت تھے ماننے والے کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی غلط ہے کس سے سیکھا ہے ہم نے یہ فیشن پرسنیاں یہ مادی رقابتیں بہ خدا میں شرمندہ ہوا ہے ایک دوست نے مجھے بتایا کچھ دن پہلے کہیں پہ گیا وہاں بتایا کہ کسی نے کوئی شادی کی اور اہلِ بیت کا ماننے والا تھا کیا لگا اس نے شادی کے اوپر اتنا خرچہ کیا جس کی فیگرز میں اگر بتاؤں تو کروڑ سے اوپر بن رہی ہے تو میں اتنی شرمندگی کا احساس کرنے لگا کہ اہلِ بیت جب اس آدمی کو دیکھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے یہ ہمارا ماننے والا آئی اس کو شرم نہیں آئی اس کو حیاء نہیں آئی پر آپ کے اندر مظلوم عورتیں جیسے کہ ایک سال کی طور پر خبروں میں پتا چل رہا ہے کہ بیوہ اور یتیم بچے وہ غلط کاموں کے اندر پڑے میں اپنی زندگی گزارنے کے لئے اور یہ کروڑ کروڑ روپے شادی کے اوپر کرچ کر رہا شرم نہیں آئی اس کو حیاء نہیں آئی جن یتیموں اور غریبوں کے کٹے وے پیٹ کے اوپر یہ اپنی شادی کا جسن منا رہا ہے یہ سوال نہیں کریں گے قیامت کے دن اس سے ہم تو بھوکے مر گئے اور تو اپنی عیشی میں لگا ہے یہ سوال نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے دھوکہ دے رہے ہیں ہم اگر اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے سو فیصد ہوں گے لباس کا کام ہے تن کو ڈھاپے اتنا ہو کہ آدمی اس سے بے احترامی کا شکار نہ ہو بے احترامی کیا ملکہ کوئی دیکھ کر کہے گندہ لباس پینا ہوا ہے رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اس کے لباس گندہ تھا اس میں سے بدبو آ رہے تھی رسول اللہ کے پاس پیٹا رسول اللہ خدا نے کہا تم سے ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنے کپڑے دھولیتے نہا لیتے تاکہ بدبو نہیں آتی یہ میں یہ آ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ساپ سترہ لباس پنو تن کو ڈھاپے ستر کا کام کرے اس کے ذریعے عزت مت کماؤ یہ عزتیں کمانے کیلئے نہیں ہیں یہ ساتھ رہے بس اس کی اس سے زیادہ بیلیو نہیں ہیں بس ختم ہو گیا مامدہ اگر اس کو نموت کا ذریعہ بنا رہے ہو راستہ جہنم کا راستہ راستہ جہنم کا راستہ بلا وجہ میں بسا ممکن ہے کوئی یہ کہے مجھے اچھے کپڑے پہن کر خوشی ہوتی ہے کس بات تو خوشی ہوتی ہے کیوں خوشی ہوتی ہے مگر تم نے نہیں سنا کہ عبدالعامال الحب لیلہ والبغض لیلہ بہترین عمل یہ محبت اللہ کی خاطر ہو دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو کہ اللہ کی خاطر لباس اچھا لگا ہے تمہیں کس خدا کی دین میں لباس کو اتنی اہمیت ملی ہے ہم نے دیئے اتنی اہمیت جب عمام اتنی اہمیت دے رہے ہیں میں نے کل عرض کیا تھا خدا کا حکم ٹوٹنا صرف حکم ٹوٹنا نہیں ہوتا اس کے نتائج لاتا ہے در نتائج آ گئے نا نتائج میں دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں کیوں معاشرے کلیپس کر رہے ہیں کیوں معاشرے ختم ہو رہے ہیں اسی لئے برباد ہو رہا ہے میار غلط ہو گئے مہت پرستی چھا گئی ہے اب اس سے لڑنا بہت آسان ہے تو آج کی مہت پرستی بھی یہی کرتی ہے ظلم کرتی ہے ظلم کرنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں پر فہشا کی پٹی چڑھا دیتی ہے فہشا کی پٹی میں پہلے رہتے ہیں سوٹ نے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اچھا اگر کسی کے اندر کچھ سوٹ نے سمجھنے کی صلاحیت رہ بھی گئی ہو تو اسے مادی رقابت میں لگا دیں گے وہاں سوچے سمجھیں ساری ذہنی طوانائیں استعمال کرے گا فلان کو کیسے چیٹ کرنا ہے فلان جگہ پہ پیسہ کیسے کمانا ہے فلان جگہ پہ اپنی بات کو کیسے ثابت کرنا ہے فلان کو کیسے زیر کر کے دکھانا ہے سارا ذہن اس میں لگا دے گا اب اس سے پوچھے وہ جو آلہ انسانی اہداف تھے ان کا کیا ہوا خدا کی راہ میں بہنہ تھا اس کا کیا ہوا خدا کی دین کی راہ میں خربانیاں دینی تھی وہ سب کیا ہوا کوئی خبر میں کچھ نہیں مانتی بس زندگی یہ زندگی نہیں ہوگی ہے جانوروں کی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کل انعام چوپائے جانوروں کی طرح بل ہم اگل ان سے بھی زیادہ گم رہا ہے چوپاؤں کو تو عقل نہیں دی تھی تب ایسے تھے تمہیں تو عقل ملی تھی تم کیوں جانور بن گئے یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے بس ان کے پاس اسٹرومنٹ بہت ہیں موسیقی کیا ہے دیکھیں کیوں نے انسٹرومنٹ بنائے نہیں سارے یہ سارے اسٹرومنٹ اس لئے بنائے نہیں کسی کی عقل کام نہ ہو کوئی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر پائے سب کو ایسا الجھا کے رکھا ہوا ہے ایسا الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ کولو کے بیل کی طرح پچاس پچاس سال بس اس دائرے کے اندر گھومتے رہیں گے گھومتے گھومتے مر جائیں گے اور اپنی عقل اٹھا کے کبھی نہیں سوچیں گے یہاں ہو کیا رہا ہے قرآن ہمارے پاس ہے دوسرے کولو کے بیل بنے ہم کیوں من گئے ہمارے پاس تو روشنے دینے والا قرآن موجود تھا ہم نے غور نہیں کیا ہمارے اتصال پس ہی مسئلہ ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا سوچتے سمجھتے تو خدا ہمیں بصیرت دینا ہے کون ہم سے زیادہ ببصیرت ہوتا اگر ہم سوچتے سمجھتے دور دے جگہ محمد و آل محمد اچھا کفر کے نظام میں ایک اور اس کا طریقہ کار ہے کفر کے نظام کا ایک حصہ ہے استحضاء مزاق اڑانا پہلے میں سوچتا تھا یہ مغربی دنیا میں کومیڈی فلمز اتنی زیادہ کیوں بنتی ہیں کومیڈی ڈرامے اتنے زیادہ بنتے ہیں اتنے زیادہ قرآن کیوں آتے ہیں بات میں جب بہت زیادہ غور کیا قرآن کریم کے اوپر تو دیکھا اچھا یہ بھی شیطان کا ایک منصوبہ ہر چیز میں شیطان کا منصوبہ دونتا ہے قرآن دیکھو قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں یہ تمہارا مزاق اڑاتے ہیں اے نبی مت ڈرئیے آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مزاق اڑایا ہے قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دوں صاف لکھا ہے پڑھئے دیکھیں دو تیکنالوجیز باردار آئیے قرآن میں استحضاء اور مسخراء یسخرون یستحضاء سورہ بغرہ میں شروع میں استحضاء ہونا جائے گا آپ کے ساتھ کیونکہ استحضاء کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں آپ کا مسخرہ کرتے ہیں اے نبی مت گئے بھئے ان کے استحضاء سے یا آپ کو کچھ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے یہ مسلسل کفار کی ایک سنت ہے مسلسل کفار کا ایک طریقہ ہے مومنین کا مسخرہ کرنا مومن کون ہوگا وہ ان کے مسخرے سے اپنا دل خراب نہ کریں اپنے کام کو انجام دیں روایت ہمارے پاس موجود ہے ایک ہے آخری وقت کے اندر حالت ہی ہو جائے گی صاحب ایمان اپنے معاشرے کا بےوقوف انسان کہلائے گا اتنا مسخرہ ہوگا اس کا اتنا مسخرہ ہوگا اپنے معاشرے کا بےوقوف انسان کہلائے گا کہیں گے یہ دیوانہ ہے یہ پاغل ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے یہ عالم ہے انہوں نے یہ کیوں کہا وہ ایسے ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا شیطان وہی شیطان ہے جو حضرت موسیٰ کی زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے کچھ نہیں بتنا ہے شیطان تو وہی ہے اللہ کا نظام بھی وہی نظام ہے قرآن وہی قرآن ہے جب یہ قرآن رپورٹ کرتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا تو مت سوچئے گا یہ تین ہزار سال پہلے ہوا تھا آج بھی یہی ہو رہا ہے کہیں اور نہیں گئی یہ بات سب کچھ یہی ہے قرآن آفاقی کتاب اسی لئے تو ہے یہ کہتا ہے وہ مسخرہ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے والوں کا بھی ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ مستقل ہوگا ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے جاکہ دیکھ لیں کیاکہ مسخرہ نہیں کرتے پھر آپ نے اور ہم نے ڈینمارک اور یورپ کے اندر کارٹونز کے پر کیوں اعتراض کیا تھا اب آپ کو سانگاہ ہے کہ یہ مسخرہ کیوں کیا جاتا ہے شیطان کا طریقہ کا رہی ہے مسخرہ کرنا استہزا کرنا اور نہیں یقین آتا ہے قرآن کریم میں دیکھئے تو ہمیشہ ایسا ہوگا بار بار ہوگا استہزا کے شیطان کو بہت فائدہ ہے شیطان استہزا کرتا ہے مسخرہ کرتا ہے اس سے فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جن کا دل کمزور ہوتا ہے ایمان کے اندر وہ وہیں ڈوب جاتے ہیں دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے ایک دفعہ استہزا کرتا ہے دوسرے کو بھی مزاق اڑانے کا موقع ملتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فضا ایسی بن جاتی ہے مقدسات پامال ہو جاتا ہے یورپ میں یہ ہو چکا ہے یورپ میں سہارے مقدسات پامال ہو چکے ہیں ایسے ایسی چیزیں دکھائیں گے ایسے ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ لوگوں کے دل سے تقدسات سب ختم کر دیئے انہوں نے ان کے علاقے میں مقدسات کیوں باقی ہیں ان کو چڑھ اس بات کے اوپر ہے ان کے ہاں ابھی تک احترام کیوں ہیں جبکہ منصوبہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر کسی مقدس چیز کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے تھا کیسے انہوں نے منصوبے بنا کے کام کیا چار چار سو سال نے احنت کیے حضرت مریم کی پہلے تصویریں بناتے تھے تقدس کے ساتھ بناتے تھے ایک حالہ سر کے اوپر ہوتا تھا مثلا انیس سو سمجھیں گے پندرہ سو سے پہلے یعنی رینیسانس سے پہلے جتنی بھی پکچرز بنیں حضرت مریم کی تخیلاتی تصویریں وہ سب تقدس کو دکھاتی تھی یہ جو رینیسانس آیا ہے اس کے بعد میں میٹریلیزم چھا گئی اور اٹلی کے اندر فلارنس کے اندر شروع ہوا تو جتنی بھی تصویریں بننے لگیں حضرت مریم کی وہ بیوڈیفیکیشن جو پر اسرار بڑھ گیا حضرت مریم کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا شروع کر دیا اچھا وہ جو پہلے والے آرٹس تھے وہ خوبصورتی نہیں سمجھتے تھے وہ حضرت مریم کی ذات میں خوبصورتی کیوں نہیں دیکھتے تھے وہ تقدس دکھاتے تھے اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ خوبصورتی دکھانا شروع کر دی یہ نشانی تھی اس بات کی کہ آرٹس کے اندر مادہ پرستی آگئی تھی آرٹس پہلے روحانیت کو ریفلیک کر رہا تھا اس کے بعد آرٹس نے صرف میٹریلیزم کو ریفلیک کرنا شروع کر دیا کیوں حضرت دعوت کا برہنہ مجسمہ بنا کر اٹلی میں ابھی تک رکھا ہوا ہے برہنہ بلکل برہنہ ڈیویڈ کے نام پر حضرت دعوت کا مجسمہ ابھی تک رکھا ہوا ہے قبد آدم سے انچہ ہے کیوں بنایا ہے تختہ قدسات کا احترام پامال کرنا ہے کسی نبی کا برہنہ مجسمہ بنانا کوئی لوجک ہے کیا لوجک ہے اچھا منظر پور نہیں ہے منظر ایسا ہے جس کے اندر برہنگی کا سوال ہی نہیں مثلا منظر یہ دکھایا اس وقت جب حضرت آؤل ضرمے جا رہا ہے ان کے ہاتھ میں مثلا وہ پورٹی جس کے اندر وہ پتھر تھے جس سے انہوں نے اپنے دشمن کا شکار کیا تھا اچھا کوئی جنگ کرنے برہنہ جاتا ہے کیا تو تم اگر جنگ کرنے کا منظر دکھا رہے ہو تو تم نے برہنہ کیوں بنایا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تقدسات پامال کرنے اب ہماری باری ہے اب ہم پسیں بہت سوچنا پڑے گا آپ کو ہمیں ہم بہت اس اعتبار سے سخت وقت میں آئے اور میں خاص کر اپنی بہنوں سے پاؤں گا آپ بہت ہوشیار رہے ہیں فیشن پرستی کا حملہ ان کے اوپر ہوگا سب سے پہلے مغرب میں یہی ہوا ہے مغرب کی چار سو پانچ سالہ تاریخ ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے جس کو چاہیے کہ عقل حاصل کرے کہ یہ ہوا وہاں پہ کیا ہے جو اب یہاں پہ ہو رہا ہے انہوں نے پہلے خواتین کے اوپر حملہ کیا فاشا کی ذریعے سے فیشن کے ذریعے سے جوپز دلوا کر ان کے اوپر حملہ کیا میں عورتوں کی جوپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا لیکن انہوں نے طریقہ کار یہ رکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس عورت کے ہاتھ میں جب تک پیسہ نہیں آئے گا اس وقت تک جو عورت بازار میں نہیں آئی گی تو عورت کو پیسہ دے کے پہلے بازار میں لائے اس پیسے کو انہوں نے فیشن کے پر خرچ کروایا اس کے کپلوں پر خرچ کروایا وہ انہوں نے معاشرے کو اس طرح سے اپنے زد میں لے لیا اب یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات لنے چاہیے کہ مثلا یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوگا لیکن بہرحال کم از کم اتنا کیا دے سکتا ہے کہ ہماری بہنیں فیشن پرستی سے اپنا آپ کو نکالیں یہ راستہ صحیح راستہ نہیں اور ٹیلیویزن کی زد سے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اہداف انبیاء کی خلاف ہے اہداف اہلِ بیتیتان علیہ وسلم کے ہر چیز کی خلاف ہے لہذا بہت ہو شہری دکھانی پڑے گی اور کوئی یہ کہنا کہ اگر اس طرح کہیں تو زندگی کا مزا کیا ہے یہ پھر شیطان شیطان نے ان کے عمال کو خوبصورت کر کے بنا دیا شیطان بہت مکار ہے ہم نہیں سمجھ رہے ورنہ خدا کیوں بہر بار کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَذُوبُ مُبِين اس سے ڈرو یہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے خدا کیوں قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے شیطان سے ڈرو شیطان سے ڈرو لا تعبد الشیطان شیطان کی بندگی نہ کرنا کیوں کہتا ہے اتنا ہم تو سمجھ رہے شیطان میں فارغ ہو کے کہیں اور چلا گیا ہے آج کل کچھ اور زمانہ ہے نہیں بھائی گھروں میں ہے ہم نہیں سمجھ رہے شیطان کو بھی سیریس نہیں سمجھ رہے استحضاء کرتے ہیں ایک اور اسٹومنٹ ہے الزام لگانا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لی دیں جگہ جگہ لکھا ہے اے نبی آپ پر یہ الزام لگایا ہے آپ پر یہ الزام لگایا ہے کیوں لکھا قرآن میں قرآن کریم اتنی مختصر کتاب ہے ایک جلد کے لیے ایک جلد کے اندر نہیں معلوم کتنے ہزار سال کے لیے چودہ سو سال تو ہو گئے نہیں معلوم کتنے سال کے لیے ایک جلد کے اندر اتنا زبردست سیلیکشن چاہیے کہ ایک جلد کے اندر آ جائے ہزارہ سال کے لیے ہو پھر وہ کسی چیز کو بار بار لکھے اس کا مطلب یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے ورنہ ایک جلد کتاب ہے ہزار سال کے لیے چلانی ہے ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے اس کا اس کے بعد بار بار لکھتا ہے نبی آپ پر یہ الزام لگایا ہے آپ پر یہ الزام لگایا ہے اچھا نبی پر الزام لگیے چودہ سو سال ہو گئے میں کیا کروں نہیں مسئلہ ابھی بھی جاری ہے الزام تو ابھی بھی لگیں گے کون ہے جو الزام کی ذت سے بچے گا نبی اکرم پر کیا کہا الزام لگایتے ہیں قرآن کریم نے جو لکھے ہیں صرف وہ بتا رہا ہے کہتے ہیں یہ نبی نعوذ باللہ شاعر ہے کبھی کہا یہ نبی نعوذ باللہ دیوانہ ہے کبھی کہا یہ نبی نعوذ باللہ اپنے رشداروں کی حمایت کرتا ہے کبھی کہا یہ صرف طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ سوارے الزامات نبی پر لگائیں کبھی کہتے تھے اپنی من قسم باتیں گردہ رہتا ہے یہ سب باتیں نبی بھی ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے الزام لگا اتنا الزام لگا اتنا الزام لگا آدمی کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ دین ہے کیا چیز ختم جہلی دین بنانا بہت سارے طریقے ہیں ہمیں قرآن پر بہت غور کرنا پڑے گا اور قرآن قیم پر غور کرتے رہیں گے ہمیں بسیرت ملتی رہے گی کہ ہماری زندگی میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ام یقولون افترہ واللہ کذبا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهِ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكْ وَيَمْهُ اللَّهُ الْبَاطِلْ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اچھے سب باتیں سن لیں نا کوئی یہ نہ سوچے اب تمام لہا ہاتھ سے نہیں کل گیا نہیں نہیں یہی قرآن جو تمام چیزیں بیان کرتا ہے کہتا ہے باطل جانے کے لئے جادوگر کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہوگا یہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے حق تمہارا ہے وَأَنْتُمُ الْآلَونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن رہے تم ہی اوچھے رہو گے تمہیں خدا نیچے نہیں آنے دے گا وَلَنْ يَجْعَلَ الْنَعَلِ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خدا نے مطالق کافروں کو کبھی مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں دے گا یہ خدا کے باتیں کوئی معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہے میدان ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ہم صاحبِ ایمان سید و شہدہ بہتر آجلیوں کو لے کر آتے ہیں کربلا کے میدان میں ایسی سٹیٹیگی بناتے ہیں نہیں معلوم چالیس ہزار کا لشکر تھا کتنے کا لشکر تھا لیکن ساری حکمتِ عملی سید و شہدہ کے ہاتھ میں تھی سید و شہدہ کے ہاتھ میں حکمتِ عملی تھی انیشیٹیڈ سید و شہدہ لے رہے تھے اپنا کام خود کر رہے تھے مطمئن رہی ہیں اگر تم ہلایت پا جاؤ تو گمراہ تمہیں کبھی لقصان نہیں پہنچا سکتا یہ امریکہ امریکہ کچھ نہیں کر سکتے ان میں سے کسی طاقت کے اندر کوئی حمت نہیں ہے حیث اللہ خمینی نے ایک جملہ کہا تھا اس کو انسان کہتا ہے حمت ملتی ہے وہ سیاستدان کم تھے عارف زیادہ تھے ہم ان کے جملوں کو سمجھتے ہیں سیاسی جملے سیاسی جملے نہیں ہیں عارف آدمی ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر روشنائی ہے فرماتے تھے ہی کہ امریکہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا ایک دفعہ نہیں کہا دس یوں دفعہ کا کہتے تھے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا عارفانہ جملہ ہے سیاسی جملہ نہیں ہے عارفانہ جملہ ہے امریکہ کہتے تھے شیطان بزور گیا مدت تک میں سمجھتا رہا سیاسی جملہ ہے میں خود فولیڈیکل سائنسٹ میں نے انفل کیا ہے مجھے پتہ ہے سیاست کیا ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی جملہ نہیں ہے عارفانہ جملہ ہے شیطان کو کہچانے والا بتا رہا ہے شیطان کہاں ہے بہت عجیب چخصیت ہے مطمئن سے کہ یہ دشمن ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ایک واقعے کے اندر اس طرح سے ہوا کہ ایران کے جو وزیر انفارمیشن بلکہ کہنا چاہیے جو ان کی ایک ایجنسی بارال اس کے منسٹر تھے وہ آئے ان کے پاس اور کہا کہ اتنے دشمن ہمارے خلاف سازشن کر رہے ہیں تو ان کو انفارمیشن دے رہے تھے کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کیا سازشن کر رہے ہیں آیت اللہ ریش شہری خود بہت بڑے آدمی ہیں جو میں نے کتاب پہلے آپ کو خدمت میں عرض کی تھی پھر اس نے خدا کو پا لیا جو ایک عارف کی زندگی پر تھی وہ آیت اللہ ریش شہری نے لکھی تھی تو یہ کہنا کہ میں آیت اللہ خمینی پاس بیٹھا تھا ان کو اطلاع دے رہا تھا کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کیا سازشن کر رہے ہیں کہنا کہ میں نے جب بہت بتایا تو انہوں نے دیکھا میرے لہجوں میں مایوسی سے آ رہی ہے کہ مثلا دشمن اتنی سازشن کر رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا کہنا کہ جب انہوں نے بہت سن لیا نا تو ایک دم ہم اطلاع دیکھ کر کہنا کہ ریش شہری مطمئن روہ امام کے آنے تک یہ حکومت رہے گی یہ دشمن کچھ نہیں بگا سکتا کہنا کہ ریش شہری ہم اپنی حکومت کا پرچم اپنے امام کے ہاتھ میں دیں گے کوئی کچھ نہیں بگا سکتا کوئی خدا کے لئے اٹھے کوئی کیسے بگا لے گا کوئی خدا کے لئے اٹھا خدا نے مطالق اصحاب کاف کی داستان سناتا کہتا ہے وہ جوان تھے چند لوگ تھے وہ وہ خدا نے مطالق کے اوپر ایمان نہ اس کے لئے اٹھے کوئی ان کا بگا سکا کچھ نہیں چند لوگ تو اٹھیں گے خدا کے خاطر خدا ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا مطمئن رہی ہے وہ زندہ ہوں یا مارے گا ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ان کا پیغام کبھی نہیں ختم ہوگا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا اس بات کو ہمیشہ زیر میں رکھئے گا کسی کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا آج عزباللہ نے پچھلے سال کامیابی حاصل کی اسرائیل کے مقابلے میں چوتیس دن مقاومت دکھائی کمر تک معتقد ہو گیا کہ ہاں مقاومت دکھائی کل سب شہید ہو گئے کوئی نقصان نہیں ہوگا حیات اسلام کے لئے اس سلزلے کے آخری بات کیا دوں عزت اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے اور کسی کے لئے نہیں ہے عزت آپ کے لئے ہے اگر صاحب ایمان بس دنیا شمد گھب رہا ہے اس دنیا نے کچھ نہیں بگاگا آپ کا سب کچھ آپ کے پاس ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے رسول خدا پر تحمت لگاتے تھے رسول خدا پر کہتے تھے انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے جتنی کتابی تاب بتا رہے ہیں اللہ نے نہیں بیجی ہے قرآن دستور قرآن طریقہ کار وہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے فَإِيَشَاِ اللَّهِ يَغْتِمَلَى قَلْبِ خدا اتنا طاقت بار ہے اگر چاہے تو دل کے اوپر محل لگا دے کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا مثلا خدا نے مطالی کہنا چاہے تم یہ کہہ رہے ہیں نبی نے جھوٹ باندھا ہے اگر نبی نے جھوٹ کہا ہوتا اور ہم چاہتے کہ روک لیں تو کیا ہم نہیں روک سکتے تھے ختم ہو جاتا ہے خدا نے مطالی آسمانوں کے اندر موجود اس کی قدرت وہ کسی کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا کیا کہ وہ فرام کو زلیل کرتا ہے تو کس طرح زلیل کر دیتا ہے فرام کو غرق کرتا ہے تو کس طرح سے غرق کر دیتا ہے وَيَمْحُلَّهُ الْبَاطِلْ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ کچھ آیتیں امید دلانے والی آیتیں ہوتی ہیں قانون یہ اور خدا باطل کو نابود کر دیتا ہے اور حق کو اپنے حکم سے قائم کر دیتا ہے باطل کتنا ہی چھاہ جائے خدا باطل کو نابود کر دیتا ہے حق کو قائم کر دیتا ہے ہم مطمئن رہے ہیں اگر ہم اللہ کے لئے اٹھیں گے کل کچھ نہیں کر سکتا آپ یہاں پر شبی قدر بھی تشریف فرمائیں اپنے لئے دعا کریں پوری امت اسلامیہ کیلئے دعا کریں اسلام کی عزت کیلئے دعا کریں اسلام اس وقت ایک عجیب جگہ کے اوپر ہے مسلمان ایک عجیب جگہ پر ہے بہت دنیا کا تاریخی مقابلہ ہو رہا ہے بدر میں رہنے والے نہیں جانتے تھے بدر کے مقابلہ لڑتے وقت کہ ہم کون سا مقابلہ لڑ رہے ہیں دنیا اسلام بڑے مقابلے سے گزر رہی ہے اس وقت ہم لوگ سینکڑوں سال کی ٹرننگ پائنٹ کے اوپر کڑے ہوئے ہیں بہت بہت مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے اس موقع پر ہم غافل نہ رہ جائیں یہ ہم اللہ الباطل خدا باطل کو موک کر دیکھتا ہے یہ حق الحق اور حق کو قائم کر دیتا ہے بے کلماتے اپنے حکم سے انہو علیم بلات صدور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے وہ دلوں کے مالکوں کو جانتا ہے اس کی بات خدا جب کہتا ہے کہ دیکھو یہ نبی پہ تحمد لگا رہے ہیں یہ ساری بات نہیں اس کی بات کہتا ہے ابھی بھی توبہ کا درگادہ کھلا ہوا ہے ہم نے اتنی باتیں کی ہیں ہم کے سامنے یہ شیطان پرستی ہو گئے یہ فیشن کا عاملہ ہو گیا توبہ کا درگادہ ہمیشہ کھلا ہے آیت کی رات یہ شب قدر ہے اپنا مقدر تو نہیں بدل لیتے آپ اپنا مقدر بدل مگر نہیں کہتا ہے اب شب قدر پر تقدیر بدل جاتی ہے اپنی تقدیر بدل خدا سے مامنے خدا ہے ہماری زندگی کو صرف اپنے راستے پر چلا دیں جو تو چاہے اس پر چلا دیں کبھی خدا سے مامتا تھا خدا ہے میں کیا بنوں پھر دیکھتا تھا مامنا فضول ہے خدا صرف ایک بات کہہ دو جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دیں بس آسام راستہ اپنی پسند نہ پسند لاؤں گا نہیں معلوم اپنی لئے دولت مانگ لوں میری لئے نقصان دے نکل آئے نہیں معلوم علم مانگ لوں میری لئے نقصان دے نکل آئے کیا نقصان دے نکلے کیا اچھا نکلے مجھے نہیں مانگ آسام راستہ ہے خدا ہے میں تیرے عقی بننا ہوں جیسا تو بنانا چاہتا ہے مجھے توفیق دے میں اس راستے پر چلوں ہاں صرف ایک کام کرنا پڑے گا جب خدا توفیق دے انتحان کا بخت آئے پھر پھرنے کی کوشش نہیں کرنا پھر خدا کی انتحان میں کامیابی ہونی چاہیے سرخرو ہی ہونی چاہیے جو بات سمجھ میں آ جاؤں آ جائے اس پر عمل کرنا سعدہ ترین قانون آپ کی زندگی کا یہ ہونا چاہیے مولا نے فرما ہے زمانہ ناشکر گزار زمانہ ہے ناشکر گزار زمانے کی خاصیت کیا ہے جو بات جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے آپ شکر گزار بندے بن جائے جو بات جانتے ہیں اس پر عمل کر دیجئے پھر دیکھیں خدا کتنا برہات ہے آپ کی دی وَوَوَى الَّذِي اَقْبَلُ اُتَّوْبَتَ عَنْ عَبَادِتْ وہ خدا ہی ہے جو بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتا ہے وَيَعْفُواْنِ السَّيِّئَاتِ اور گناہ ماف کر دیتا ہے وَيَعْلَمُواْ مَا تَفْعَدُونَ اور بہت اچھی طرح جانتا ہے تم کیا انجام دے رہے ایک اجمی گناہ کرتا ہے جوریت میں کرتا ہے خدا کے سامنے جوریت دکھاتا ہے کہتا ہے میں گناہ کروں گا ایک دفعہ ایک انسان ایک کمزوری میں کرتا ہے کہتا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے پھرس گیا ہوں میں نفس کے ہاتھوں شکست کھا رہا ہوں محفظ کو مضبوط بنا لیجئے گناہ کو اپنی زندگی سے نکار دیجئے ان عبادتوں کو مفید بنائیے جو آپ کریں گے آج رہا اس کو مفید بنائیے ایسا انسان بہت گزرد ہے بس اس وقت کو مفید بنائیے بہت اچھی آیت آج کے لیے ہے یہ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگی امان اللہ اور عمل صالح انجام دیئے خدا ان کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہے عمل صالح کی بنیاد پر اپنی دعاوں کو قبول کروا سکتے ہیں مثلا آج شفر قبر میں آپ دعا مانگنے بیٹھے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعائیں قبول کر لے خدا سے اچھے عمل کا وعدہ کر لی کہ خدا اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے کر آنگا یہ اچھے عمل کروں گا اچھے عمل کا وعدہ کیجئے تاکہ خدا نمطال اس کے صدقے میں آپ کی دعاوں کو انشاءاللہ قبول فرمائے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِحِ اللہ ایمان لانے والے عمل صالح انجام دینے والوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِحِ اور ان پر اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دیتا ہے کتنا اچھا ہے انسان دعا مانگتا ہے احمقانہ دعا مانگ لیتا ہے کبھی ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اگر پوری ہو جائیں مسئیبت میں پرسکتا تھا خدا اپنے فضل سے اس کے پر اضافہ کر دیتا ہے میں اپنی مثال میں اگر آرز کروں تو میں جب مثلا بچپنے میں تھا تو میرے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے جو آرم فورسز کے اندر تھے تو میرے محور ایسا تھا کہ مجھے آرم فورسز میں جانے کا بہت شوق تھا تو پتہ نہیں کیوں مثلا بچپن میں مجھے کیپٹن کہتے تھے سارے لوگ یعنی میں شاید کریزی تھا اس معاملے کے اندر تو جب میں نے انٹر کا ایگزیم دیا تو میں نے پی ایف کو جائن کرنے کے لیے اس کا ایک ٹیسٹ دیا اور میں خدا سے گلگڑا گلگڑا بھی کہتا تھا خدا ہے مجھے یہ فورس میں کروا دے کسی طریقہ سے اپنی بھی وکوفی میں ٹیسٹ دے کر آیا اتنی دعائیں مانگتا تھا آکے فیل ہو گیا امت پر سوچنے لگا خدا ہے یہ تو نے کیا کر دیا میں نے اتنا اپنے لیے پلان کیا تھا دو مجھے بچپن سے کیپٹن کہتے تھے انہوں نے مجھے ناکام کر دیا اب دیکھتا ہوں کہتا ہوں میں کتنا پاگل تھا اب فورد میں چلے جاتا تو میں کیا ہو جاتا اب میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں خدا ہے تو نے کتنا لچھ کیا سب کچھ میں زین سے نکال دیا ابھی کتنی آسانی سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا ہو گیا صحیح اس وقت بہت برا لگ رہا تھا اس وقت بہت پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنی چیزیں اس وقت اچھی لگیں گے مرنے کے بعد بہت سارے چیزیں جو اس وقت ناکامیہ لگ رہی تھی اس وقت بہت اچھی لگیں گی کہ اچھا ہوا اس وقت ناکام ہوئے تھے کامیان وجہتے ہیں نہیں معلوم کیا کر لیتے دیکھیں آگے والی آیت پتہ نہیں اتباقا جوڑا یہ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَدید کافروں کے لیے تو سخت عذاب بسیع آئی کریم آئے کور پروں آپ کے لیے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقِ لِعِبَادِهِ لَبَّغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزْلُ بِقَدْرِمْ مَا يَشَا اِنَّهُ بِي عَبَادِهِ خَبِيرٌ بَسِیع خدا نے مطالبہ فرماتا ہے اگر ہم رزق کو لوگوں کے لیے پھیلا دیتے جو جتنا چاہے سمیٹ لے تو کیا ہوتا لَبَّغَوْ فِي الْأَرْضِ یہ زمین کے اوپر فتنہ و فساد مچا دیتے اگر رزق لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا تو کیا کرتے اللہ اکبر آج تو میں نے عرض کیا تھا بیس فیصد وہ لوگ ہیں جو تین وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں اگر یہ رزق لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا تو یہ تو اسی فیصد کو مار دیتے بھوکا رکھ رکھتے چھوڑتے نہیں تو عجیب نظام خدا کھا ابھی تو خدا نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں بہت بندشیں لگائی ہیں بہت کچھ کیا ہے تب ان انسانوں کے بدبختیوں کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو فیرون سے کم نہیں سمجھ رہے اگر وہ دیتا ہے کہ سب کو جن کے ہاتھ میں ہوتا پھر ہی کیا کرتے ہیں تو نہیں معلوم کتنے لوگوں کو بھوکا مار دیتے نہیں معلوم کیا کیا ہرگتیں کرتے ہیں ابھی تو ستم ہو رہا ہے نا ستم دو طرف سے ہو رہا ہے ایک ظالم ہے اور ایک کافر ہے ظالم کون ہے ظالم ہوئے جس کے پاس کسی کا حق ہے ہاتھ میں ادا نہیں کر رہا ہے مولا حمد الممنین نے ایک جملہ اشارت فرمایا تھا ایک دفعہ میں لاہور میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک صاحب تھے وہ لاہور کے بہت مشہور بہت بڑے سرمایہ دا یعنی تاجر وہ کھڑے ہوگا مجھ سے کہنا کہ مولا کائنات نے کہا کہ اگر تم دولت کا کہیں پہ انبار دے گئے تو سمجھ لو کسی کا حق مارا گیا ہے کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے خود سمجھ گیا تھا کہ داستان خراب ہے خود سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کہیں خراب ہو گیا ہے امین ممنین کا قول غلط ہو سکتا ہے تو گربل ہو گئی نہ پھر کچھ تو ہوا ہے اس کا مطلب بہت سوچنا پڑے گا بہت زیادہ سوچنا پڑے گا تو یہ ہوا کہ مثلا اگر اس وقت کے عالم ہے اس کو دیکھیں اور خدا کیا چاہتا ہے اس کو دیکھیں تو بہت دور لگے گا مولا ممنین کا یہ فرمان ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک ہتوڑا ہے بجتا رہے گا بجتا رہے گا یہ سناتا رہے گا دیکھو کسی کا حق ہاتھ سے نہ نکل جائے انسان دو گروہ میں یا ظالم ہے وہ جس کے ہاتھ میں حق ہے کسی کا حق ہے دیتا نہیں یا کافر ہے کافر کیا مطلب اللہ کا شکر بجا لاتا تو خدا دے دیتا بطبخ خدا کا شکر بجا نہیں لاتا کفرانے نعمت کرتا ہے کفرانے نعمت کرتا ہے خدا لے لیتا ہے انسان یا ظالم ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَدَلُومُ الْكَفَّارِ ایک کفرانے نعمت اور بھی ہے اللہ نے صلاحیت دیئے استعمال نہیں کرتا دونوں باتیں شہید صدر نے اقتصادوں میں لکھی ہے شہید صدر پائے کیا آدمیوں میں سے شہید صدر بہت بلند آدمی ہے انسان ظالم ہے یہ ظلم ہے اس کا حق ہے نہیں دیتا کفرانے نعمت کرتا ہے کفرانے نعمت دو طرح سے کرتا ہے یا صلاحیت ہے استعمال نہیں کرتا ہے یا خدا نے دیا تھا تو شکرانے نعمت نہیں کیا غلط جگہ پر خرچ کیا کفرانے نعمت کیا خدا نے چین دیا خدا جتنا چاہتا ہے اتنا نازل کر دیتا ہے انہوں بے عبادی خبیر بصیر وہ اپنے بندوں کو جانتا بھی ہے اور دیلتا بھی ہے خبیر ہے جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے بصیر ہے دیکھنے والا کبھی کوئی اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہے گا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسِ مِنْ بَعْدِ مَا قَانَتُو اور جب بندے ناؤمید ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ بارش برسا دیتا ہے وَيَنْشُرُ الرَّحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ وہ اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتا ہے اور وہ خدا سرپرست ہے قابل تعریف ہے یہ آیتیں بہت غور کی دے گا اور جب سب ناؤمید ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی بارش برسا دیتا ہے اور وہی تو ہے جو مفید بارش کو اس وقت نازل کرتا ہے جب سب مایوس ہے چکے ہوتے ہیں اس میں بڑی خوبصورت تعبیر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے آگے دریہ آگیا پیچھے فیرون کا لشکر لوگ گھبراد ہیں کہنے گے موسیٰ یہ ہمانے ساتھ کیا کر دیا تم نے فیرون سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ رکھا ہے حضرت موسیٰ نے کہا کچھ بھی نہیں تم ہی تو ہو میرے ساتھ اور قوم ہے کہ آپ کیا ہوگا آگے دریہ آگیا پیچھے فیرون آگیا بس حضرت موسیٰ مطمئن تھے وہ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ خدا کچھ کرے گا بس اس ایک موسیٰ کی روح کے اندر جو خدا کی توحید پر یقین ہے وہ اتنا اثر دکھاتی ہے ان کی لیٹھی کام کر رہی ہے یہ چند افراد چاہیے ہیں جن کے نفس کے اندر خدا پر کٹا ہوا یقین ہو خدا کرے گا باقیوں کی ذمہ داری ہے اس یقین کو دیکھیں خدا نے ہمیں بہت اچھے دور میں پیدا کیا اس لحاظ سے یہاں کچھ لوگ بہت یقین والے آگئے ان کے یقین کے لتیجے میں ساری تقدینیاں آ رہی ہیں ان کا یقین عجیب یقین ہے یقین سے اپنے کام کو کر رہے ہیں اور اللہ برساتے چلے جا رہے ہیں اب دیکھیں ہم اور آپ تو سیدو شہدہ کے ماننے والے ہیں کسی کو یقین دیکھنا ہے کہیں اور جانے کی زورت ہے یقین دیکھیں آپ جتنے لوگوں نے سیکھا ہے نا جتنے لوگوں نے صاحب یقین یقین سیکھا ہے سب سیدو شہدہ سے سیکھا ہے سب ہمام اسے ان سے سیکھے ہوئے ہیں کوئی ان کے در کے علاوہ کئی سے نہیں لیتا ہے سب بہن سے لیتا ہے طاقت سیدو شہدہ کی بہت ہے سیدو شہدہ کا کام بہت بڑا کام ہے کر بنا سے نہیں کیا کیا سکھا دیا ہوتا ہے کبھی کبھی سوچتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی جس کا گھر بلوٹ گیا ہے جس کے جنادہ کو کفر نہیں مل رہا ہے عجیب ہے داستان عجیب ہے جس کا کبھی جنادہ میں بڑو کفر پڑا ہے جس کی اوضاق اسیر ہو گئی ہے اٹھارہ اس کے رشتدار مارے گئے ہیں جواب مارے گئے ہیں جس کی نصب کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے اسیر بنا کی لجائے جا رہا ہے سب لوگ مذاب بڑا رہے ہیں سب لوگ تنس کر رہے ہیں تحمدیں لگا رہے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اچانک وہ خدا چوڑا سا ایک کام کر دیتا ہے چوڑا سا ایک کام کر دیتا ہے ساری بازی پلٹ دیتا ہے خدا کا نظام عجیب ہے ان یزیدیوں نے سر کھوں کاٹے تھے سید و شہدہ کے گورت کریں اس بات کے اوپر کیوں سر کاٹ کے لے کے جا رہے تھے معافیہ نے سننڈ ڈالی تھی کہ جو دشمنی کرے گا اس کا سر کاٹ کے نیزے میں لگا کے جگہ جگہ لے جائے گا سید و شہدہ بہت اچھی طرح جانتے تھے یہ ہمارا سر کاٹے گا اور یہ نیزوں کے اوپر لے کر جائے گا سید و شہدہ کو سب کچھ پتا تھا سید و شہدہ پھر بھی حرکت کرتے رہے کہ ہم خدا کی خاطر کر رہے ہیں خدا کی خاطر کر رہے ہیں کچھ سارے کے سارے کام ہوتے رہے سید و شہدہ شہید ہو گئے یہاں تک کہ وہ نیزوں کے اوپر سر لگا دیئے گئے اب وہ نیزوں کے پر سر کر بنا کے میدان سے نکل کر کوفہ تک پہنچنا شروع ہو گئے ان سروں نے دنیا تبدیل کر دی سید و شہدہ کے سر میں دنیا تبدیل کیے سب سے پہلے اس طرح سے ہوا ایک کوفہ کے اندر بادہ لگا ہے مسلم نام کر کے ایک راویہ وہ کہتا ہے کہ میں کوفہ کے اندر بننا ہی کرتا تھا امارت بنا کرتا کہتا ہے اچانک شور اگر ہوا کہاں کہ قیدی لائے دار ہیں جنہوں نے خلیفہ کے خلاف مغاوت کی ان کو قیدی بنا کیا لائے دار ہے تو وہ کہنا کہا میں دیکھنے چلا گیا کہ قیدی کون لائے دار ہے تو پھر وہ اس نے منظر بتایا سید شہدہ علیہ السلام سید سجاد علیہ السلام انہوں نے منظر سارا کھینچا ہے اس کے بعد کہتا ہے لوگوں نے جب سروں کو جائے کہا تو ان سروں کو دیکھ دیکھ کر سوال کرنے لگے کہنا کہ یہ قیدی کیسے جن کی چہروں کے اوپر نورانین برس رہی کہ لیکن تم تو کہتا ہے باغیوں گلا رہے تم تو کہتا ہے کہدیوں گلا رہے یہ تم تشانیوں کے اوپر سجدوں کی نشان لگے ہیں یہ کیسے کہدی ہے یہ تم کہدیوں گلا رہے ہو یہ تم باغیوں گلا رہے ہو لوگوں نے کہا بات سے الگ دار کا سارا آ رہا ہے تو لوگوں نے ان کا تحجب کرنے لگے اگر جب ان سارے ہونے لگے وہ انہوں نے نمازات بننا شروع ہو گئے اب یہاں پر نینی دینب اسلام اللہ علیہ کا ایمات اور ان کا یقین آپ کو دیکھتا پڑے گا یہ بہت عجید نادے میں کم پیسے بی بی زیرم صلی اللہ علیہ کی دو چیزوں کو مقایزہ کرتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا بی بی زیرم صلی اللہ علیہ کی ذات کیا ذات ہے شبہ آسور ایک واقعہ پیش آیا بی بی صلی اللہ علیہ کی خیمے کے اندر سجد شہدہ تشریف لائے دونوں بھائی بہن ساتھ کلوے میں در دشمن نے حملہ کیا جب دشمن نے حملہ کیا بی بی زیرم صلی اللہ علیہ گھبرا گئی گھبرا کر غش کھا گئی کچھ کھانے کے بعد سجد شہدہ نے علیہ السلام نے ان کو چگھایا اور چگھانے کے بعد بی بی زیرم کو کل دعا دی تھی اب جو بی بی زیرم کو حسنا بدا ہے پھر پورے آشور گھتر گزار دیا بی 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 کو کبھی گھس رہ جایا جب سجد شہدہ علیہ السلام دنگ ست کر کے باہر تشریف لے گئے دشمنوں کے چیخنے کی آبادہ بی بی زیرم پہا ہے تشریف لائی تلہ زیرم دیا کہ اوپر تشریف لے گئے اس سجد شہدہ کو کتھی یہ اوپر گرا دے گا بی بی کو گھس نہیں آیا میں کہتا ہوں یہ مرانہ کب تھا وہ شاہدہ قریبہ آگئی شاہدہ قریبہ نے بی بی نے تہرہ دیا بچوں کے لاشوں کو بخبہ سے لے گر آتی تھی یہ سہرم اللہ علیہ کی ذات تھی کوپہ کے بادار تک پہنچ گئی کوپہ کے دربار پر پہنچ گئی وہ کہتا اللہ اتنے زیاد کے سامنے آگئی وہ کہتا اللہ اتنے زیاد نے تنز کیا بی بی نے ایک جملہ ارشاد پر آیا فرمایا بمارائی لائلہ جمیرہ ہم نے حسن و فرطول دی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا خدا کی ذات سے اے پاک پروردگار تجھے باستہ محمد وعالی محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرماؤ اے پاک پروردگار تجھے باستہ محمد وعالی محمد کا اے پاک پروردگار شاہدہ قدرہ میرے مولا ہے تجھے باستہ محمد وعالی محمد کا ماہ رمضان کے آخری راتیں بیت رہی ہیں اے خدایات تک اب تک ہمارے گناہوں کو نہ بخشاؤ تو محمد وعالی محمد کے صدقے میں اب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اے پاک پروردگار تجھے مخلص عبادت کرنے والوں کا وعصہ اے پاک پروردگار تیری راہ میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں تجھے ان کی قربانیوں کا وعصہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی راہ میں قربان ہونے کی سعادت نصیب فرما اے پاک پروردگار پروردگار تجوہ واسقہ محمد وآل محمد کا ان کے چانے والے دنیا میں جہاں گئی میں ہوتا ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما آپ پروردگار دشمنہ ایلہ بیت نے محاذ کھول تھی ہے ایلہ پروردگار ایلہ بیت کے چانے والوں کے سخت حملے کی ہیں ایلہ بیت ایراک کا پورا مل کھون سے بھر گیا ہے پروردگار تجوہ واسقہ محمد وآل محمد کا دشمنہ ایلہ بیت خابل اصلاح نہ ہو تم ہی تو نابود فرما اے پاک پروردگار نمرودِ باق فرعانِ باق یہ تمام کے تمام کھڑے ہیں اے پاک پروردگار نئے معلوم کے صفیانیے تجائد ہیں کس شیطان کے اولاد سے اے پاک پروردگار جنہوں نے سانے سامران جام دیا کربلا پر ظلم دائے اے پاک پروردگار جلد جلد واسلِ جہنم فرما اے پاک پروردگار قدر واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام پردائے غیبت کے اندر اے پاک پروردگار ہم منتظر ہیں اے پاک پروردگار ہم ان کے منتظر ہیں اے پاک پروردگار ہمارے عمال کو ان کی رضایت اور خسنودی کا سبب خرار فرما اے پاک پروردگار ان کے ظہورت اور خطوع میں تحتیل فرما ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آمان و انصار میں خرار فرما اے پاک پروردگار اس شب قدر میں جو بہترین عمال تو چاہتا ہے پاک پردگار ہمیں انجام دینے کی توفیق مصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم برحمتکا یا ارحم الراحمین